موسیقی جی این این کے سنگ میں ہمارے آج کے مہمان ہیں وزیر برائی ڈیزاستر مینجمنٹ پنجاب میاں خالد محمود ان سے ملاقات کے لیے ہم شیخ پورا میں ان کے گھر پہنچے تو انہوں نے ہمارا پرخلوص استقبال کیا میاں خالد محمود نے حلقے سے آئے لوگوں سے ملاقات کی اور ان کے مسائل حل کیے میاں صاحب کیسے ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر ہے دعائیں آپ کی میاں صاحب آپ بڑے سادہ مزاج اور نرم گفتار شخصیت کے حامل ہیں سیاست تو بڑا دعو پیچ والا کھیل ہوتا ہے نہیں سیاست تو بڑی آسان جواب ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے جتنا بھی بندہ اپنے آپ کو مشکلات میں ڈال لے اتنی مشکل ہو جاتی ہے اور یہ بھی جو کانسیپٹ ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ دعو پیچ والا بھی یہ بھی چند سالوں سے ہوا ہے سیاست میں کوئی ایسی دعو پیچ کی ضرورت نہیں بندہ سیدھی سیدھی بات کرے اور سیدھی سیدھی کام کرے اور اصل بات تو یہ ہے کہ ہم نے لوگوں کے مسائل حل کرنے ہیں میرے ڈیسٹک شیوپرہ میں زیادہ ایشیوز جو ہیں ڈیویلمنٹ کے ہیں اور اس کے بعد پھر میری کانسیچنسی کے مسائل تھانا کچھر کے کام ہیں کیونکہ سیٹی کا شیوپرہ کالکہ ہے تو اس حوالے سے مجھے تو ایساچ کوئی پرابرم نہیں ہے الحمدللہ میں تو 35 یئر سے کار رہا ہوں اللہ کا شکر ہے آپ کا تعلق کسی سیاسی گھرانے سے نہیں ہے بلکہ ایک تعلیم یافتہ گھرانے سے ہے تو آپ نے یہ سیاست کا راستہ کیوں چن لیا مجھے شروع سے بچپن سے شوق تھا کالیج کے زمانے بھی میں وہاں اپنے کالیج کا جنرل سیکٹی رہا ہوں مجھے شوق تھا کہ سیاست جو ہے نا جو بندہ شوق سے کام کرے یقین ہے وہ کام ٹھیک ہو جاتا ہے اگر آپ کو شیخ اپورے میں گزرے بچپن کی گلیوں کی یاد تازہ کروائی جائے تو کیا یاد آتا ہے بڑا اچھا لگتا ہے وہ زمانہ جو بچپن کا ہے اس میں انسان کو بلکل بے فکری ہوتی ہے کوئی ٹینشن نہیں ہوتی ہمارے جو دور کا بچپن تھا وہ تو اللہ کا شکر ہے کہ اس وقت بچوں کی صحت افضاء ایکٹیویٹی تھی اس زمانے ویسے حقیقہ دیارہ جنون تھا اور فوٹبال کا بڑا جنون تھا بڑا اچھا لگتا تھا بڑی سادگی تھی ایکسرسائز بہت تھی جو کہ اب میں دیکھ رہا ہوں کہ اب بچوں میں وہ آپس میں ایک دوسرے کی دوستی ہیں وہ بھی اس طرح کی نہیں ہیں جو ہمارے زمانے ہوا کرتی تھی مجھے یاد ہے کہ آپس میں ہم بھائی بیٹھ کے اب ایک گھر میں لوڈوں کھیلیا کرتے تھے یہاں گھر میں ہی بیڈمنٹن کی گرون تھی اس میں بیڈمنٹن لگا کے شام کو بیڈمنٹن کھیل لینی اور بڑا اس کا علاقہ احسان ہے کہ والدین کی تربیہ ٹھیک تھی میرے علاوہ باقی بھائیوں کی پڑھائی کی طرح تو جو تھی اور شوق تھا کہ میں الیکشن لڑوں سہست کروں لوگوں کی بہتری کے لیے ان کے ہاتھ بٹاؤں کالیس سے بھی شروع کیا پھر بلدیتی سہست سے اگاز کیا والد صاحب اور دو بھائی انجینئر ایک کاروباری اور ذمہ دار گھرانہ جب آپ نے سٹوڈنٹ پولیٹکس جوائن کی تو والدین کی طرف سے ڈانٹ اپڑ تو پڑتی ہوگی کہ پڑھائی کی طرف توجہ دو یہ کس کام پر لگ گئے وغیرہ والد صاحب بلکل میرے تھوڑی سخت مزائی تھے وہ مجھے منع کرتے تھے پہلے والدہ اگری ہوئی کہ انہوں نے کہا ٹھیک ہے اگر اس کا شوق ہے تو اس نے اگر سیاست کرنی ہے تو پھر والدہ کی مدد سے میں نے والد صاحب کو بھی راضی کر لیا تو اللہ کا شکر ہے کہ اگر اس وقت میں اپنی مرضی کر لیتا والدین کی مرضی کے بغیر سیاست کا آغاز کرتا تو شہر یہ آج مقام مجھے نہ ملتا مجھے یاد ہے کہ جب میں سٹارٹ میں الیکشن کا میں نے پروگرم بنایا تو میرے گھر کے ساتھ ہی نا وہ ہماری حویلی تھی جہاں ہم بیٹھا کرتے تھے سٹارٹ ہوا جب تو ابھی میں نے والد صاحب سے اجازت نہیں لی تھی میں اگر گھر میں نہیں ہونا کہ شام کو دوستوں نے آ جانا تو والد صاحب کو گصہ کبھی آنا انہوں نے ادھے چلے جانا کہ آپ کیوں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے کہنا میرا ابھی اس کا انزاہ کر رہے ہیں انہوں نے فکرنا انہیں الیکشن لیکشن کوئی نہیں لڑنا ہے تو ہی اپنے کام کرو جا ہے تو جب میں نے آنا تو انہوں نے مجھے بتانا کہ حاجی صاحب جو آج بڑے گرم تھے 1987 میں جب آپ نے عملی سیاست کا آغاز کیا تو اس دور میں کل لوگوں سے متاثر تھے شہوپرا کی بادی کرتا ہوں کہ ہمارے یہاں پہ میرے کے ساتھ ہم صاحبی ہیں میرے چوری محمسن چٹھا صاحب میرا ان کے ساتھ تعلق تھا میاں لطیف صاحب یہ اس وقت ہمارے شہوپرا کے دو فیملیز تھیں ہمارے زلہ کے بڑے لیڈر تھے تو ان کے بیٹے تھے میاں رہو صاحب وہ اس وقت امینے تھے تو میں ان سے بڑا امپریس ہوا بڑی صاف ستری سیاست تھی بڑی اصولوں پر سیاست تھی بڑی بااصول سی ان کی زندگی تھی اور سیاست میں میں ان سے بڑا امپریس ہوں وہ ان کو فالو کر رہا ہوں جو سیاست میں جس طرح سے لوگوں سے وہ پیش آتے تھے میری بھی کوشش ہوتی ہے کہ اسی طرح میں لوگوں کے کام کروں ابھی آپ آئے ہیں باہر دیکھا ہے لوگ کافی بارش کے موسم تھا اس بارش میں تو کوئی بندہ گھر سے نہیں نکلتا تو کافی دوست بہاں بیٹھے ہوئے تھے وہ اپنا مسئلہ لے کے میرے پاس آئے ہیں تو میری کوشش ہے کہ دیکھیں وہ کہہ رہے تھے کہ پچھلے دس سال جو گورنمنٹ رہی ہے نون لی کی ان کے علاقے گلیوں میں محلوں میں سڑکوں پر کوئی کام نہیں ہوا ترکیتی کاموں کے حوالے سے بات ان کی درست تھی تو اللہ کا شکر ہے کہ میں نے اپنے جب میں ایمپی اے تھا آج سے پندرہ سال پہلے اس وقت بھی میں نے اپنے ایریا میں اس ڈیویرمنٹ کے حوالے سے بہت کام کروئے آج بھی کروا رہا ہوں یونین کانسل کی سیاست سے صبحی سطح کی سیاست تک آنتے ہوئے اتار چڑھاؤ تو بہت سے آئے ہوں گے یقیناً اپنا بٹی صاحب آپ نے بات درست کہی ہے میں نے ایٹی سیون میں جب الیکشن پہلا کنٹیسٹ کیا تھا وہ میں بلدیہ کے میمبر کے سی اے سے کیا اور میری ذات پہ جو میرے سیاسی حریف تھے وہ الزام ان کا یہی تھا کہ یہ تجھے مونیا ایک گروپ پہ مونیا دا کیونکہ میں اس وقت میری ایٹ ٹونٹی سکس تھی تو میرے ساہ یقیناً یہی ایلیگیشن سب سے زیادہ وہ کرتے تھے کہ یہ تو نوجوانوں کا ٹولہ ہے منڈے ہیں منڈے سارے کٹھے ہوئے ہیں انہیں کی کرنا ہے علاقے دی حدمت اللہ کے شکر ہے کہ میں الیکشن جیت گیا ایٹی سیون سے نائنٹی ون میں زیادہ بوٹ ملے پھر نائنٹی سیون میں میں نے پھر وہ الیکشن کٹیسٹ کیا پھر میرے خلاف تمام جو میرے محالفین تھے انہوں نے اتحاد کر کے کہ یہ تو نہیں ہارتا اور اس کو ہرانے کے لیے ہم سارے کٹھے ہو جائیں پھر دوہزار ایک میں جب یہ مشرف کا نظام آ گیا تو میں نے میمبر ڈسٹرک سمبلی کا الیکشن کنٹیسٹ کیا اپنے شہر سے تو وہ اللہ کا شکر میں کامیاب ہوا پھر میں نے تحصیل ناظم کا الیکشن کنٹیسٹ کیا ایک ماہ کے بعد تو پہلے راونڈ میں میں جیت گیا اور فیفٹی ون پرسنٹ پرسنٹی تھی وہ نہ لے کس لکا سیکنڈ راونڈ میں پھر میں یارہ ووٹوں سے آر گیا پھر وہی جو میرے ایم پی اے اس وقت نائنٹی سیمن میں تھے اللہ کا شکر کہ دوہزار دوہم میں میں نے ان سے الیکشن ایم پی اے کا جیتا پھر اس کے بعد دوہزار ساتھ میں جب دوبارہ الیکشن آئے تو میں کیولی کے ٹگٹ پر الیکشن لڑا تھا الیکشن بڑا اچھا تھا میرا میں بڑا پرمی تھا دوہزار آٹھ کا الیکشن جو ہے نا میں ون کروں گا لیکن بر وہ اتفاق ہے کہ ایک ایسا حاصل ہوا اس خطے میں کہ محترمہ بینزیر مرڈر ہو گیا شہید ہو گئی وہ وہ ہمیں کافلی کو کاتر لیگ ڈیکلیر کر دیا گیا پیول پارٹی نے اور نون لگ نے وہ الیکشن میں لوز کر گیا پھر جب چوئی سے بان جو ہے نا کافلی کی قیادر نے پیول پارٹی کے ساتھ الائنس کیا نا دوہزار دس میں تو میں نے وہاں اختلاف کیا تو ان کے گھر بیٹھ کے کہ میں اگر آپ لو پارٹی سے الائنس کریں گے تو میں آپ کے ساتھ نہیں ہوں تو میں اختلاف کر کے آ گیا پھر میں نے دوہزار یارہ میں طریقہ انصاف جائن کر لی تو دوہزار تیرہ میں پارٹی نے مجھے ٹگٹ دی لازٹ دے جب میں نے سیمبل صبح لینا تھا تو ٹگٹ وڈڑا کر لی اور کسی دوست کو مل گی تو پھر میں نے الیکشن ازاد لڑا وہ بھی میں لوز کر گیا اس کے بعد پھر دوہزار اٹھارہ میں میں نے تیری کے انصاف کے ٹگٹ پر آپ الیکشن لڑا الیکشن جیتا ہوں اللہ تعالی نے مجھے اب منسٹر بھی بنا دیا ہے کیبنٹ کا حصہ بن گیا ہوں دوہزار تیرہ میں پی ٹی آئی نے ٹگٹ دے کر واپس کیوں لے لیا بڑا بڑا دلچسل اس کوئیشن کیا آپ نے دیکھیں جی یہ تو پارٹی کی لیڈرشپ کے ڈپینڈ کرتا ہے ان کا فیصلہ تھا پہلے ٹکٹ انہوں نے بورڈ نے میری رکمنڈ کی اور مجھے ٹکٹ دے دی گئی دوسرا پھر جب چینج کیا اس کا تو مجھ بھی سمجھ نہیں آئی بارال سیاست میں یہ تو ہو جاتا ہے ایسے یہ کوان ہونی تو نہیں تھی سیاست میں حرفی آ کر تو کچھ چیز نہیں ہوتی میرٹ پہ میرا ہی بنتا تھا اس وقت بھی لیکن اگر پارٹی نے فیصلہ کر کے واپس لیا پھر وہ خمیزہ بھی پارٹی نے بگتا ہے بارال دیر آئے درست آئے پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ میں پارٹی کی لیڈرشپ کا مشکور ہوں کہ انہوں نے دوزار اٹھارہ میں ٹکٹ دے کے مجھ پہ اعتماد کیا اور میں ابھی سرکھ رہوا شیخو برے کو تو نون لیگ کا گرد سمجھا جاتا ہے تو ایسے میں دوزار اٹھارہ کا الیکشن جیتنے کے لیے آپ کی سٹریٹیجی کیا تھی نہیں گارڈ والی بات نہیں ہے میں سمجھتا ہوں کہ بندہ انسان جو ہے نا میں دوزار اٹھارہ میں دو میں بھی میں نے نون لیگ کر رہا تھا جب میری نیو اینٹری تھی ایسے میمبر پرونشنل اسمبری پہلا الیکشن تھا میرا بات صرف ہے کہ آپ اپنی توجہ اپنی محنت اپنی سوچ جو ہے نا اس کو اپنی سمت کو درست رکھیں تو آپ کے علاقے کہ لوگ آپ پہ اتماد کرتے ہیں گارڈ والی بات تو یہ ہے کہ یہ یقیناً سینٹر پنجاب جو ہے اور لاہور کا جو اردگرد کا ایریہ ہے وہاں پہ نون لیگ کا اس وقت وڈ بینک تو تھا یہ نہیں کہا جاتا کہ نہیں ہے اب بھی ہے یہ دوستوں کا مجھ پہ اتماد تھا ان کی مربانی تھی اور اللہ تعالیٰ کا کرم تھا کہ میں الیکشن میں کامیاب ہوا آپ کے سب سے بڑے سیاسی مخالف میا جاوید لطیف نے جو انٹی اسٹیبلشمنٹ بیانات دیئے ہیں ان کا حدف اسٹیبلشمنٹ کیوں ہے یہ تو بڑی صاحب میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی ایک ذاتی رائے اور سوچ ہے چونکہ خود ان کا مسلم لیگ کی قیادت کا جتنا رول حکومت میں رہا ہے وہ خوبی جانتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ بغیر وہ بھی نہیں چلے تو یہ پوری دنیا میں کوئی اسٹیبلشمنٹ جو ہے یہاں پاکستان میں کوئی نوکھا کام نہیں ہے پاک فوج جو ہے وہ حکومت کا ایک حصہ ہے اور پاک فوج کا رول جو ہے اس خطے کی حفاظت کرنا ہے تو گورنمنٹ اور پاک فوج کو لیا لیا نہیں ہے تو اس طرح کے بیانات اس فوج کے مطلق دینے جو اس خطے کی سردوں کی حفاظت کرتی ہے جو لوگ اپنے جانوں کا نظران رہتے ہیں اس خطے کے لیے میں سمجھتا ہوا انتہائی نامناسب یہ درتی جو ہے یہ وطن کی جو درتی ہے ہماری ماں ہے اس کا احترام یہ درتی کی ویسے ہم آج سب کچھ ہیں اگر یہ پاکستان نہ بنتا آج شاید میں اس خطے میں اس پوزشے میں نہ ہوتا اور نہ ہی جس نے کہا ہے وہ ہوتے پاکستان ہے تو ہم ہیں یہ خطہ ہے تو ہم ہیں پارٹیاں سیاست لیڈرشپ وفاداری ہیں اپنی تہاں پہ وہ اپنی جگہ پہ ہے لیکن انسان کو سب سے پہلے اپنے وطن سے اپنے خطے سے اپنے ملک سے پیار کرنا چاہیے اس کے ساتھ مخلص ہونا چاہیے میاں جعوید لطیف صاحب یہ کہتے ہیں کہ جنہوں نے نواز شریف کو نکالا وہ ہی واپس لائیں گے اور اسی سال واپس آئیں گے تو کیا ان کا یہ دعوت درست ہے نہیں نکالا تو کسی نے بھی نہیں ہے یہ بات ان کی بالکل غلط ہے وہ تو خود گئے ہیں گورنمنٹ تو کہہ رہی تھی کہ آپ اپنے مقدمات کا فیس کریں ان کو مقابلہ کریں اگر کوٹ نے ان کو سزا دی ہے تو اس میں گورنمنٹ کا کوئی رول نہیں ہے اگر کوٹ سے سزا ملی ہے تو وہ بکتیں انہوں نے بکت نہیں ہے وہ تو انہوں نے جس کی سزا ملی ہے اس نے بکت نہیں ہے تو وہ تو یہ بیماری کا بہانہ بنا کر وہ جان چھڑا گی یہاں سے نکلے ہیں کسی نے ان کو بیجا کوئی این ارو نہیں ہوا کوئی ڈیل نہیں ہوئی تو اس حوالے سے وہ تو ان کا اپنا ایجنڈا تھا اپنا پروگرم تھا باگنے کا تو اگر شوق سے گئے ہیں تو ہم تو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ آپ آئیں واپس آئیں ویلکم آپ اپنے مقدمات کو فیس کریں عدالتوں میں جائیں آپ نے جو آپ کو سزائیں ہوئی ہیں وہ آپ اپیلیں کریں لیکن ہمارے گورنمنٹ کا صرف ایک ہی ورشن ہے ایک ہی موقف ہے کہ جو دولت انہوں نے یہاں سے لوٹی ہے وہ اس سٹیٹ کی ہے عوام کی ہے حکومت کی ہے تو وہ اس سٹیٹ کو واپس کر دیں اگر واپس کر دیتے ہیں تو امران خان کا یا پرائم سٹر جو ہے پاکستان یہ سی ایسی ان کا تو کوئی ان کے ساتھ جنگ نہیں ہے وہ تو اس خطے کی جنگ لڑ رہے ہیں پرائم سٹر صاحب خان صاحب تو چاہتے ہیں کہ سٹیٹ مضبوط ہو اور وہ پیسہ سٹیٹ کا ہے اگر وہ واپس آئے گا تو قومی خزانے میں آئے گا قریبی سیاسی رفقہ کے ساتھ ناشتہ کیا ناشتے میں پائے نہاری چنے حلوہ پوری حلوہ جات اور لسی سے توازو کی گھر سے روانہ ہوئے نیان صاحب سیاست تو ایک مہنگا شوق ہے تو سیاست کے علاوہ آپ کے ذرائع آمدن اور کیا ہے بڑی صاحب بڑا خوبصورت کوئیشن کی ہے میں پہلی بات تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو سیاست ہے یہ تو ہے ہی خرچہ ہی خرچہ اس میں تو ذرائع آمدن ہے ہی کوئی نہیں اگر بندہ پوری دیانہ داری کے ساتھ سیاست کرے تو ایک تو میرا بزنس ہے میرے دو پٹول پمپ ہے پھر میں اپنے میرے جو برزن لائز ان کے ساتھ ایک میری پیپر میل ہے اور زیمی ذرہ بھی ہے اللہ کا شکر ہے زیمی ذرہ کو تو میں خود دیکھتا ہوں پٹول پمپ جو ہے وہ میرا بیٹا ہے ان کو وہ دیکھتا ہے اللہ کا بڑا سان ہے کہ جو میری اخراجات ہیں جو مجھے ضرور تجن چیزوں کی پیسوں کی وہ اللہ کا شکر ہے کہ اس سے مجھے یہ بڑا مشکل پیسٹن آپ نے کی ہے مہانہ یہ ہے کہ مجھے تقریباً کوئی چھ سات لاکھ رپیہ تو مہانہ زیمی ذرہ سے جو ٹوٹل اس کی کلوکیشن کہہ دو آجاتا ہے اور اشتہ ہی پرول پمپ ہیں ان کے سے بھی دس پندہ لاکھ رپیہ مہانہ وہ بھی مل جاتا ہے فیکٹری سے بھی تقریباً ہم اس کے چونکے مہانہ کام نکالتے ہیں زیادہ اس پہ ہم رینویسٹ کر رہے ہیں تو ان چار لاکھ رپیہ ہم میرے اس سے مجھے مل جاتا ہے باقی اس میں تقریباً اس سے دو گناہ پیسے اس میں رینویسٹ ہو جاتے ہیں ٹیکس کتنا دیتے ہیں ٹیکس تو تقریباً میرا جی تقریباً کوئی 45-45 لاکھ رپیہ سلانہ ہے گورنمنٹ گریجوئیٹ کالیج شیخ اپورا میں نئے تعمیر شدہ بلوکس کا معاینہ کیا حلقے کے لوگوں کو آپ سے یہ شکایت ہے کہ حکومت بنانے کے بعد شروع کے دھائی سال آپ نے ان کا حال تک نہیں پوچھا جی بڑی صاحب یہ بات آپ کی درست ہے کہ دائی سالوں میں وہ ہم تارگر چیف نہیں کر سکے جو ہمیں کرنے چاہیئے تھے وہ ترکتی کاموں کے حوالے سے تو بات یہ بالکل درست ہے آپ کی آپ کے بھی علم بھی ہے اور پورے خطے کے دوست جہاں وہ بھی جانتے ہیں کہ جب گورنمنٹ پیٹی کی آئی اور ملک کے معاشی حالات کیا تھے اکانمی بیٹھ چکی تھی ملک دیوالیہ ہونے والا تھا جو ہی ہماری حالت بہتر ہوئی معاشی طور پہ تو اسی وقت ہم نے پھر پنجاب گورنمنٹ نے مرکز نے ڈیویلمنٹ کے حوالے سے ہم نے کام شروع کر دیئے یہ کوئی میری ذاتی سٹیٹیجی نہیں تھی وارس شاہ یونیورسٹری شیخ اپورا کے لیے مختص جگہ کا دورہ کیا جس جگہ پہ کھڑے ہیں یہ زریف حام یہ اس کی جگہ ہے مہگمہ ذرات کی اور یہ سکسٹی سیون اکڑ جگہ ہے تو یہ تھرٹی اکڑ پہ ہم یہاں پہ پنجاب گورنمنٹ یونیورسٹری بنائے گی ڈیپٹی کمیشنر شیخ اپورا اور کمیشنر لہوڑویین نے اس جگہ کو رکمنڈ کر کے بورڈہ اگرابی میں بیئی دیا ہے تو نیچ جو ہماری انشاءاللہ کیابنٹ میٹنگ ہوگی اس میں ہم اس کی اپروور لے لیں گے تو میں اپنے شہر کے اپنے جلے کے دوستوں کو آج یہ خوشخبری دنا چاہتا ہوں آپ کے اس پروگرام کے حوالے سے کہ اللہ کے فضل و کرم سے پرائیم سٹر صاحب کی چیم سٹر صاحب کی مہربانی سے وارشہ یونیورسٹری کی منظوری ہو چکی ہے اور پرائیم سٹر صاحب یہاں خود تشریف لائیں گے اور گراؤنڈ بیکنگ سرمینی پرائیم سٹر صاحب کریں گے یہ جو یونیورسٹری کے آپ نے منظوری کروائی ہے یہ باقی یونیورسٹری سے کس طرح مختلف ہوگی باقی یونیورسٹری سے مختلف نہیں ہوگی کیونکہ ہمارے جلہ میں تو یونیورسٹری تھی نہیں پہلے کوئی بھی ہمارا علمیہ یہ ہے ہمارے جلے کا جب بچے میٹرک ایف اے بی اے کرتے ہیں اور نیکسٹ ماسٹر کرنا پڑتا ہے تو ہمارے شہر سے ہمارے جلہ سے لوگ پھر مائی گیرٹ اتتل ہور وہ کام از کام یہ شہوپرا شہر اب آباد رہے گا ان کے بچے یہ جو ادھر ایسی اپنے ذلے میں اپنے شہر میں تعلیم حاصل کر سکیں گے ہر انسان کی جو بنیادی ضرورت ہے وہ ہے ایڈوکیشن اور ہیلتھ تو ایڈوکیشن کے حوالے سے میں نے مجھے یہ زیادہ انصل ہے کہ میں نے کوشش کی اور پرائیم میسٹر صاحب نے گورنمنٹ نے چیم میسٹر نے اس کی منظوری فرمائی اور جب میں ایم پی اے تھا تو میں نے ڈی ایچ کیو میں بھی اس وقت ٹراما سینٹر کی تعمیر کروائی تھی اس وقت اس کی ضرورت تھی آج اللہ کا شکر ہے کہ وہ ٹراما سینٹر بھی ایک منی ہاسپیٹل کی شکل اکتار کر چکا ہے تو اس کے بعد میرا نیکسٹ جو ہے پلان وہ یہی ہے کہ میں اپنے جو ڈی ایچ کیو کا ہاسپیٹل ہے اس کو بھی اپگیڈ کروں گا انشاءاللہ پی ٹی آئی کی جو حکومت ہے اس دور میں مختلف جگہوں پر یونیورسٹیاں تو بنائی جا رہی ہیں لیکن اس کے تعلیمی میار اور میرٹ کے حوالے سے کوئی خاص سٹریٹیجی ابھی سامنے نہیں آ سکی ہے پی ٹی گورنمنٹ نے جتنا ہیلتھ سیکٹر میں اور ایجوکوشن سیکٹر میں کام کی ہے آج تک چہتر سالوں میں کسی گورنمنٹ نے نہیں کیا آپ ایجوکوشن کو لے رہے ہیں کہ سب سے پہلے ہم نے ٹیچرز کا جو ہے ٹرانسر پوسٹنگ وہ آن لائن کی ہے ان کی چھٹیاں آن لائن کی ہیں ان کی پرموشن آن لائن کی ہے تاکہ ہر ٹیچر کو اس کا حق ملے اور پھر ان پر چیک انڈ بیلنس کیا ہے بائیومیٹرک سسٹم لے کے آئے ہیں ان کی حاضی کوئی جکینی بنایا ہے ٹیچرز کیوں اور ان کے جو ریزلٹ ہیں وہ ان کو ٹارگٹ دے دیا گیا کہ ہر ٹیچر ہر دارہ جو ہے وہ اپنے بچوں کے ریزلٹ دے گا سکول کا جو ہیڈ ہے کالوی کا جو ہیڈ ہے پرنسپل ہے یا ہیڈ ماسٹر ہے وہ اپنا سٹینٹھ کو پورا کرے گا اور جو ان کو ٹارگٹ دیا گیا ہے کہ اس پرسنڈری تک آپ کے بچے جو ہیں رڑ دن تائی دیں انشاءاللہ وہ بھی دیں گے تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ تین سالوں میں بڑے کلیل وقت میں ایڈوکیشن سیکٹر میں بہت کام ہوا ہے نئے تعمیر شدہ ڈسٹرک ایڈوکیشن کمپلیکس شیخ اپورا کا دورہ کیا اور سی ای او ایڈوکیشن سے زلہ کی تعلیمی صورتحال پر بریفنگ لی میاں صاحب یہ ڈسٹرک ایڈوکیشن کمپلیکس کا مقصد کیا تھا ان لوگوں کے دفتر تو پہلے بھی ہوں گے تو یہ ایک جگہ پہ یہاں پہ بنانے کا فائدہ کیا ہوا بٹی صاحب بڑا خوبصورت کشن آپ نے کیا ہے جب یہ کمپلیکس نہیں تھا تو یہاں پہ ایک بہت چھوٹا سا آفریج تھا ان کا یہاں پہ ہمارا ایک ڈسٹرک بہت بڑا ڈسٹرک ایک بہت بڑا سیٹپ ہے ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ کا ڈسٹرکش اوپرا میں تو باقی ڈیپٹیز ان کے ایڈوز وہ میرے شہر کے جو سکول ہیں ان کے کلاس روموں میں انہوں نے اپنے دفاتر بنائے ہوئے تھے اور علمیہ یہ تھا کہ ان سکولوں میں بچوں کی تضا زیادت تھی کلاس روم کم تھے شارٹیج پہلے ہی تھی اور شارٹیج اور بڑھ گی ایک فائدہ اس کا یہ ہوا ہے ایک چھت کے نیچے سی او سے لے کے ایڈوز تک تمام دفاتر جو ہیں اس کمپلیکس میں آگئے ہیں اچھا محول دے رہے ہیں ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ کو بچوں کو اچھا محول دے رہے ہیں ان کے کلاس روم ٹھیک کر رہے ہیں میں نے بہت سارے اپنے شہر میں سکولوں کے کلاس روم وہ بھی تعمیر کروائے ہیں میں نے سکول بھی اپگیڈ کروائے ہیں اگر یہ جو ٹیچرز ہیں ان کی جو انتظامیاں ہیں سی او ہے ڈیوز ہیں ڈیپٹیز ہیں اگر یہ اچھے دفاتر میں اچھے محول میں یہاں پہ بیٹھیں گے تو اچھا صرف کریں گے اور یہ پنجاب میں یہ پہلا کمپلیکس ہے ہم نے مثال قائم کیا ہے کہ ہم کمپلیکس پنجاب میں بنا کے دوسرے ظلہ کو بھی یہ پیغام دیں کہ وہ بھی اس طرح کے کمپلیکس تعمیر کروائے ہیں کیا اگلے الیکشن میں تحریک انصاف شیخ اپورے کا قلعہ فتح کر سکے گی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مجھے پوری امید ہے کہ شیخ اپورا میں تحریک انصاف جو ہے وہ بلکہ قلعہ ثابت کرے گی باقی انسان کے اختیار میں صرف کوشش ہے سینٹرل پنجاب جو کہ نون لیگ کا گھر سمجھا جاتا ہے کیا اگلے الیکشن میں تحریک انصاف کارکردگی کی بنیاد پر یہاں کامیابی حاصل کر پائے گی یہ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اس دفعہ جو سینٹرل پنجاب میں آنے والے الیکشن میں اس سے بہتر نتائج انشاءاللہ ہوں گے پوری ٹیم جو ہے وہ بڑی محنت کر رہی ہے تو انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں جس جس ایریا میں بھی پی ٹی آئی کے جو الیکٹرڈ لوگ ہیں انہوں نے اچھے انداز میں محنت کی اور لوگوں کے ساتھ جن کا رابطہ رہا انشاءاللہ وہ دوہزہ تئیس میں بھی دوبارہ کامیاب ہوں گے تو مجھے پورا یقین ہے باقی فیصلہ تو اللہ کے پاس ہے لیکن تئیس میں سینٹر پنجاب میں نتائج بہتر آئیں گے انشاءاللہ میاں صاحب آپ کے دو بیٹے ہیں تو کیا یہ سیاست میں خود دلچسپی لے رہے ہیں یا آپ ان کی شعوری طور پر تربیت کر رہے ہیں جی بڑا بیٹا میرے سادھی بٹا ہے تمور اور اسے جو چھوٹا ہے وہ تو ابھی اس نے اپنی سٹیڈی مکمل کر لی ہے آگے شاید کا کوئی لاشا کا پروگرم ہے کرنے کا انشاءاللہ وہ ساتھ چلتی رہے گی اس کو شوق ہے جس طرح مجھے شوق تھا اس کو بھی ہے میرے یہاں پہ معاملہ جو ہے اوپرہ میں دیکھتا ہے کافی دلچسپی کے ساتھ مجھے مدرت ہے کہ یہاں پہ اگر میں لاہور چلا جاتا ہوں یہاں کسی کبھی بار بیٹور پر چلا گیا کوئی مجھے کوئی ایسی کوئی کمپلینٹ کسی دوست سے نہیں ملی ایسی کہ کسی کی عزت نہ کی ہو کسی کا اعترام نہ کی ہو کسی پہچان نہ کی ہو یا کسی کام میں کوئی سستی کی ہو شکرہ لگا کہ یہ اس معاملے میں کافی ایکٹیو ہے تمور آپ کے سیاسی جانشین کے طور پر تیار ہو گئے ہیں میں تو سمجھتا ہوں کہ کسی کی اور تربیہ کی ضرورت نہیں ہے بلکل یہ ریڈی ایس کام کے لیے آئندہ الیکشن بھی لڑیں گے انشاءاللہ اظہار ہے کہ اپنا ایج کے ساتھ ساتھ بندہ پھر کچھ نہ کبھی تو فیصلہ کرتا ہے کہ میں ریس کروں تو ابھی ایسا چم نے کوئی فیصلہ نہیں کیا جو بھی ہوگا کوئی ایشو نہیں ہے میں لڑوں یا یہ لڑے وہ ایک ہی بات ہے تمور آپ حلقے میں خاصے ایکٹیو ہیں لوگوں کے ساتھ آپ کی انٹریکشن بہت زیادہ رہتی ہے تو عوامی مسائل کے حال کے لیے والد صاحب کو کوئی مشورت دیتے ہیں جی بالکل میرے جو پولیٹیکل منٹر ہیں وہ تو یہ ہی ہیں انہیں تو چھوٹے ہوتے سے جب سے ہم ان کو دیکھتے آ رہے ہیں تو ہم نے سیاست جو ہے وہ ان سے ہی سیکھی ہے اور میرے جو پولیٹیکل آئیڈیال ہیں وہ بھی پولیٹیکس میں یہی ہیں یہی میرے ٹیچر بھی ہیں سب کچھ یہی ہیں فادر بھی ہیں تو ان کی طرف دیکھ کر ہی سیاست کا شوق میرے میں آیا اور پھر ان کو ہی دیکھ کے جیسے یہ پولیٹیکس کرتے ہیں دوے ہی ڈیل پیپل تو اسی طرح سے کوشش کرتے ہیں کہ ہم بھی ان کے نقشہ قدم پر چل کے جو ایک حقیقی پولیٹیکس ہے جو عوام کی خدمت کی پولیٹیکس ہے اس کو اپنایا جائے تیمور آپ نوجوان ہیں پی ٹی آئی کے سیٹی پریزیڈنٹ بھی ہیں اور ایک ایسے حلقے میں سیاست کر رہے ہیں جسے نون لیگ کا گھر سمجھا جاتا ہے تو آپ کو ان حالات میں کیا سیاسی چیلنجز در پیش ہیں آپ کو ہمیشہ کسی نہ کسی فیلڈ میں کسی نہ کسی جگہ پہ چیلنجز تو بہت سارے ہوتے ہیں اس میں ہمیں عوامی مسائل ہیں کچھ پولیٹیکل ایشیوز ہوتے ہیں کچھ پارٹیز کی ایشیوز ہوتے ہیں اور پھر ڈیولمنٹ سائٹ کے ایشیوز ہوتے ہیں جیسے ہماری گورنمنٹ کو آئے تین سال ہو گئے ہیں تو پہلے دو سالوں میں کوئی ڈیولمنٹ نہیں تھی تو اس لحاظ سے ہمیں فائننشل ایشیوز بہت زیادہ تھے تو اب الحمدللہ تیسرے سال میں آکے فانڈز بھی ملے ہیں اور ڈیولمنٹ کے جو سکیمز ہیں وہ بھی چل رہی ہیں اور میگا پروجیکٹس کا بھی ہمارا اعلان ہو چکا اور وہ ایڈی پی میں بھی آ گئے ہیں تو مسائل کے ساتھ ساتھ اب اللہ کا شکر ہے وسائل جو ہیں وہ بھی بہتری کی طرف جا رہے ہیں تو انشاءاللہ امید ہے جو ہمارا نیکس جو فورت اور ففت یئر ہوگا ان میں مزید ریسورسز جو ہیں وہ ہمارے بہتر ہوں گے تو مسائل کو جو حل کرنے کی جو سپیڈ ہے وہ ہماری اللہ کا شکر اب کافی تیز ہو گئی ہے میاں صاحب جب آپ الیکشن لڑ رہے تھے آپ سے لوگوں کی بہت زیادہ امیدیں بھی وابستہ ہوں گی آپ نے لوگوں سے بہت زیادہ وعدے بھی کی ہوں گے تو کتنے وعدے ایسے ہیں جو اب تک آپ پورے کر چکے ہیں جی بٹی صاحب بڑا اچھا کوئیچن کیا ہے یقیناً جب بندہ الیکشن کمپین میں ہوتا ہے تو اس وقت لوگوں کے مسائل اس وقت سامنے آتے ہیں الحمدللہ میں نے دو سالوں میں میں نے شہوپرا شہر میں کتیس فلٹر بلانٹ اپنے لگوا دیئے ہیں اور جو اپریشنل ہیں اس وقت اور انہوں بادی میں لگوایا ہیں جو بڑی غریب بادیاں تھی وہ جو میں نے وعدہ کیا تھا کہ اگر اللہ نے مجھے موقع دیا تو میں سا پانی مہیا کروں گا اس میں مقام یابو ہوں انڈر پاس کی منظوری ہو چکی ہے چاری پھڑک پر جو بند کے اوپر سیم نالکی پختگی اور سڑک کا مطالبہ تھا رنگ روڈ کا وہ بھی اللہ کے شکر ہے کہ پچاس کروڑ پیہ کی لاغت سے اس میرے شہر میں وہ سڑک بنے گی اور سیم نالکی پختہ بھی ہوگی اس کے علاوہ میرے شہر میں جو چھوٹے مسئلے تھے نالیاں گلیاں اور لنکس روڈ اور شہر کی بیوٹیفکیشن کے لیے وہ میں نے چالیس کروڑ پیہ کی اسی ڈسٹک پیکج میں میں نے اس کی منظوری کروائی ہے وہ بھی ایڈی پی کے ایسا ہے اور انشاءاللہ یہ جو ایک سال جو مجودہ کرنجیئر ہے میں سمجھتا ہوں اس مالی سال میں یہ جو میں نے پراجیکٹ آپ کو بتائے ہیں ان پر سب پر کام شروع ہو جائے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ڈیویلمنٹ کے حوالے سے میں بہت مطمئن ہوں میں اس پر گورنمنٹ کا بھی شکریہ کرتا ہوں میں اپنے شاہر کے دوستوں سے جو میں نے وعدے کیے تھے الیکشن کمپین میں کہ اللہ کے فضل کرم سے دسمبر دوزار باری تک وہ وعدوں کی تکمیل ہو چکی ہوگی سوائے یونیورسٹی کے یونیورسٹی کا پراجیکٹ جو ہے وہ کام از کام تین سال اس کو لگیں گے شروع ہو جائے گا اس کی کلاسوں کا جرابی مکوشکاروں کے ہو جائیں تمور جیسے کہ آپ نے کہا کہ والد صاحب آپ کے پولیٹیکل منٹور بھی ہیں لیکن بینگ فادر آپ نے انہیں کیسا فادر پایا بینگ فادر میں آپ کو ہونسلی سپیکنگ کہ مجھے آج تک کبھی ڈانڈ نہیں پڑی نہ ہی مجھے انہوں نے کبھی کوئی تھپڑ پڑ پڑ پڑا کبھی نہیں مجھے آج تک بچپن سے لے کر آج تک مجھے کبھی اور میں نے آج تک جتنی بھی خواہشیں ان سے کی ہیں جتنی بھی میں کوئی بات کرتا ہوں میری آج تک کوئی ایسی خواہش ہے جو انہوں نے پوری نہیں کی یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے بعد میرے والد صاحب نے میری ہر خواہش کو بھی پورا کیا ہے اور آج تک مجھے کسی بات پر کوئی ایسی ڈانڈ نہیں پڑی پھر تو آپ ان کے لادلے ہوئے نا ہاں آپ کہا سکتے ہیں لادلے ہیں ہلکے کے دورے پر پہنچے تو عوام نے پور تپاک استقبال کیا نئے تنصیب شدہ وارٹر فلٹریشن پلانٹ کا افتتہ کیا عوامی اجتماع سے خطاب کیا دوست چودر اقبال گوپیرہ سے ملنے ان کے گھار پہنچے میاں صاحب آپ کے دوست ہیں دوستوں کی خوبیاں تو ہر کو ہی بتا دیتے ہیں ان میں خامی کیا آپ نے وہ بتا دیتے ہیں میاں صاحب میں خوبیاں زیادہ ہیں ہر بندے میں خوبیاں خامیت ہوتی ہیں لیکن یقین کریں میں نے یہ موں کی طریف نہیں ہے لیکن کبھی بھی ایسی کوئی ان میں ہے ہی نہیں ایسی کوئی چیز جو میں آپ کو کہوں کہ جو بری عادت زہرانے میں پور تکلف کھانے کا احتمام کیا گیا میاں صاحب صبحی اسمبلی میں پہنچنے کے بعد آپ کو وزارت بھی مل گئی تو یہ وزارت آپ کی اپنی ڈیمانڈ تھی یا پارٹی نے آپ کی خدمات کے پیش نظر خود آپ کو وزارت دی ہر جو الیکشن لڑنے والا بندہ اس کی خواہش تو ہوتی ہے کہ وہ پرموٹ ہو لیکن میری ڈیمانڈ کوئی نہیں تھی خواہش تھی دل میں حضرت تھی تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے یہ دوستوں کی کاوش سے اور خاص طور پر اس موقع پر میں علیم خان صاحب کا ذکر ضرور کروں گا کہ یہ ان کی کاوش تھی ان کی خواہش بھی تھی یہ اللہ کے فضل کرم سے مجھے یہ منصب ملا اور خان صاحب کا بھی میں شکور ہوں کہ جنہوں نے میرے لیے یہ کوشش کی اور مجھے اس منصب پر آج یہاں پر موقع ملا کام کرنے کا گورنر پنجاب چودری سرور نے ایک بار یہ کہا کہ پارٹی میں ایک سو بیس عمران خان موجود ہیں بس صرف موقع ملنے کی دیر ہے گورنر صاحب پارٹی سے ناراض ناراض کیوں رہتے ہیں اپنا گورنر صاحب جو ہے نا ماشاءاللہ مینٹی ہیں پہلے بھی وہ یوکے میں ممبر رہ چکے ہیں اور وہاں بھی انہوں نے سیاست کی ہے ادھر بھی آ کر بات کبھی کبھی وہ بڑی ڈٹائی کے ساتھ ایسی کر جاتے ہیں یہ بات دوست ہے لیکن ناراض نہیں ہے بات کوئی جو دل میں ہو بندہ اگر کر دے تو اس کا اگر یہ مطلب یا مقصد نہیں ہے کہ وہ پارٹی کی کیارت سے ناراض ہیں یا کوئی ایسی درمیان میں کوئی خلا پیدا ہو گیا ہے یہ میری اطلاع کے مطابق تو ایسا کوئی نا خلا ہے نا وہ ناراض ہے لیکن اس طرح کی گفتگوٹ وہ ضرور کبھی کبھی کر دیتے ہیں مزاک میں بھی کر دیتے ہیں سنجیدگی میں بھی کر دیتے ہیں پی ڈی ایم پنجاب کے ہیڈ آفیس جانے کے لیے لاہور روانہ ہوئے دیریکٹر جنرل پی ڈی ایم اے راجہ منصور نے استقبال کیا اور پی ڈی ایم اے کنٹرول روم کا دورہ کروایا سینئر میمبر بورڈ آف ریونیو بابر حیات تارر نے پی ڈی ایم اے کی کارکردگی کے بارے میں بریفنگ دی بابر صاحب ہمارا جنرل پبلک کا یہ تاثر ہے کہ پی ڈی ایم اے اس وقت ہی کام کرے گی جب کوئی سلاب آ جائے گا زلزلہ آ جائے گا تو ہمیں نہیں پتا کہ پی ڈی ایم اے کا پھیلاو اتنا زیادہ ہے آپ لوگ اتنا کام کر رہے ہیں جی بہت شکریہ جی ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے سپیکٹرم یہ بہت وائد ہے اور اس سپیکٹرم کے اندر ہر قسم کا ڈیزاسٹر جو ہے چاہے وہ ٹڈی دل کا حملہ ہو چاہے وہ ایک پینڈیمک جو کہ کرونا کا ہے یہ ہو یا چاہے وہ سلاب ہو زلزلہ ہو یہ سب جو ہیں جو بھی ڈیزاسٹر کے ڈومین میں آتا ہے اس کے اندر پی ڈی ایم اے کا رول ایکٹیو ہو جاتا ہے منسٹر صاحب بھی اس میں بڑا کلوزلی انوالو رہے ہیں اور پچھلے دو ایک سال میں ہم نے بہت زیادہ جو ہے فوکس کیا ہے ہر ڈیزاسٹر کی اوپر اور پی ڈی ایم اے کا فلڈ سینٹرک رول جو ہے وہ ختم کیا ہے اور اس کو ایکچول ایک ڈیزاسٹر مینجمنٹ ایجنسی کے طور پر اس کو متحرک کیا ہے اب یہ اگر فلڈ سیزن الحمدللہ اس طفح تو گزری گیا ہے اگر اللہ تعالیٰ کرم رکھے گا تو اس کے فوراں بعد ہم سماغ کی طرف آئیں گے پچھلے سال کابینہ نے پنجاب کابینہ نے سماغ کو بھی ڈیزاسٹر ڈیکلیر کیا جس کے بعد زگ ڈیگ میتھڈالوجی کی اوپر بھٹوں کی منتقلی ہمارا پہلا کام تھا ایکچولی لائیو سیٹلائٹ ایمجری کے ذریعے ہم دیکھ سکتے ہیں یہاں بیٹھ کے بھی کہ کون سا بٹا کالا اور کون سا سفید دھواں نکال رہے ہیں مگر اس کے ساتھ ساتھ ایک ایپ بنائیے جی عوام کو وابستہ کرنے کے لیے وہ بتائیے نا بلکہ وہ ایپ جو ہے جی وہ اس کو پبلسائز کیا جا رہا ہے گوگل کے پلے سٹور سے ڈاؤنلوڈ ہو سکتی ہے اور کوئی بھی شہری وہ ایپ ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد آتے جاتے ہیں کسی بھٹے کی تصویر کھینچ کے جو کالا دھواں نکال رہا ہے وہ اپلوڈ کرتا ہے اگر ایپ کی اوپر تو ہمیں فوراں پتہ لگ جاتا ہے یہاں پہ ہمارے پاس کہ شیخ اوپرا میں یا بھکر میں یا جو ہے لیا میں کہیں پہ یا اٹک میں کوئی بھٹا کالا دھواں چھوڑ رہا ہے تو ہم الٹ کرتے ہیں اس کے بعد اس ماغ ایک بڑا ہمارا سیریس ایشو ہے بھٹوں کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ محکمہ محولیات کو ساتھ لے کے انشاءاللہ ہم فیکٹریوں کو بھی ایک سٹیل فرنس ہے کوئی اور فیکٹری ہے جو کہ دھواں جو بھٹیاں ہیں ان کو بھی انشاءاللہ ہم کریں گے تو یہ ایک مستقل ایک ایکسسائز ہے میاں صاحب بطور صوبائی وزیر ڈیزاسٹر مینجمنٹ آپ کی رسپانسیبیلٹیز کیا ہے جی بڑی صاحب یہ ڈیپارٹمنٹ بڑا دلچسپ ڈیپارٹمنٹ ہے ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتفاق ایسا ہے کہ تین سالوں میں جب سے میں منسٹر بنا ہوں بہت سارے ایسے ڈیزاسٹر ہوئے ہیں جو ہمارے میں مانگوان میں بھی نہیں تھے جیسے آپ لوکٹس کو لے لیں جو پیچھے سال آیا اور اللہ کا شکر ہے کہ میرے ڈیپارٹمنٹ نے پی ڈی ایم اے نے بڑی محنت کی اور ہم نے اس پہ کابو پا لیا اور کوئی لاسٹ نہیں ہوا اس کے بعد یہ کوورڈ کا ایشو دیکھ لیں آپ کے جتنے بھی ہمارے کوورڈ سینٹر ہیں کوورڈ کے ہم نے بنایا تھے کورنٹین سینٹر یہ پی ڈی ایم اے نے بنائے ویکسن سینٹر سارے ہم نے ہر اجلا میں پی ڈی ایم اے نے بنا کے دی اساس پروگرام جو ہے یہ پی ڈی ایم اے کا تھا اور اس میں ہم نے سارے فنڈنگ جو ہے پی ڈی ایم اے نے کی تو میں سمجھتا الحمدللہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے بعد پی ڈی ایم اے کا اہم رول تھا کوورڈ کے اوپر اس کے بعد یہ انوائرمنٹ کے حوالے سے بھی آج کل بولڈا ایمپارٹنٹ ڈیشو ہے انوائرمنٹ کا آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ ہم نے چار ماہ کے بڑے کلیر عرصہ میں پنجاب کے جتنے بھی نو ہزار گری بٹھے ہیں ہم نے ان کو جگزگ ٹرانالوجی پر ٹرانسفر کروا دی ہے اور ہر بٹھے کے لیے اس کو آسانی پیدا کرنے کے لیے بٹھے کے مالک کو پنجاب گورنمنٹ نے بینکہ پنجاب کے طرح ہم نے دس لاکھ رپے کا لون ان کا سینکشن کی ہے اور وہ تین پرسنٹ ٹیسٹ کے اوپر تین سال کے لیے لون دیا گیا ہے اگر آپ کے پاس چائز ہوتی تو کون سی وزارت لیتے ہیں میری چائز تو کوئی بھی نہیں تھی جب پرائم سٹر سال میرا انٹوو لیا تھا تو انہوں نے مجھے بتا کہ آپ مجھے چائز بتا دیں تو میں نے کہا تھا کہ آپ چونکہ پرائم سٹر بھی ہیں ہمارے پارٹی کے ہیڈ بھی ہیں لیڈر بھی ہیں جو آپ سمجھتے ہیں ذمہ داری مجھے دینا وہ آپ دے دیں لیکن میں جب مجھے یہ پورٹفولیو دیا گیا تو میں نے جب اس کی ڈیٹیل دیکھیں اور اس کے کام دیکھیں تو میں بلکل سیٹسفائی ہوں بڑا خوش ہوں کہ یہاں پہ وہ کام میں کر رہا ہے جو انسانیت کے لیے یہ خدمت کا درجہ رکھتی ہے آپ کی منسٹری اور آپ جتنا زیادہ کام کر رہے ہیں یہ کام دنیا کو نہیں پتا چل رہا تو اس کے لیے آپ نہیں سمجھتے کہ انٹیگریٹڈ میڈیا کیمپین کی ضرورت ہے بلکل آپ نے ٹھیک کہا ہے یہ بات دوست ہے کہ کام جس طرح ڈپارٹمنٹ کر رہا ہے میڈیا پہ اس طرح اس کی کفریج نہیں ہو رہی یہ بات آپ کی دوست ہے میں آپ کی بات کو تسلیم کرتا ہوں انشاءاللہ ہم اپنی سٹریٹیجی کو اس پر ریویو کرتے ہیں جو ہماری کتائی ہے جو ہماری خامی ہے وہ ہم دور کرتے ہیں انشاءاللہ آپ وزیرالہ سردار عثمان بزدار کی کابینہ میں ایک اہم وزارت پر معمور ہیں اسمان بزدار کی تین ایڈمنسٹریٹیو خوبیاں بتائیں ایک تو انہوں نے میں سمجھتا ہوں کہ جو سب سے اچھا کام کیا ہے وہ ڈسٹرک پیکج جو انہوں نے میگا پراجیکٹ انونس کیے ہیں پورے پنجاب میں آج تک پنجاب کی تاریخ میں اتنے بڑے میگا پراجیکٹ کسی گورنمنٹ میں ڈسٹرک وائز نہیں آئے جو انہوں نے ایڈوکیشن سیکٹر پر کام کیا ہے پولیس کے پاس جب ہماری گورنمنٹ آئی ہے تو ان کے پاس گاڑیاں نہیں تھی اگر تھی تو وہ کم تھی اور جو گاڑیاں تھی وہ بیس سال پر آنی تھی تو انہوں نے پورے پنجاب میں ساڑھے پانچ سو گاڑی لے کے ہر ظلے میں پچیس تیس بیس گاڑیاں دیئے ہیں جس کی وجہ سے پولیس ڈپارٹمنٹ کی جو کارکردگی اس میں بہتری آئی ہے باقی ایک چیز ہے ان کی میرے ساتھ جو میری مرسٹری میں ہمیں کامان ہے وہ جیسے ہم نے ٹی وی پہ میڈیا پہ اوپر تشیر نہیں کی تو انہوں نے بھی اپنے کاموں کی اسی طرح میڈیا پہ تشیر نہیں کی پی ٹی ای حکومت بیوروکریسی میں مسلسل تبدیلیاں ہو رہی ہیں اب تک پنجاب میں سات آئی جی اور پانچ چیف سیکرٹری بدلے جا چکے ہیں تو ایسے آلات میں صوبہ کیسے چلے گا بات ٹھیک ہے آپ کی یہ چونکہ پی ٹی ای کو پہلی دفعہ گورنمنٹ پی ٹی ای کو ملی ہے بیوروکریسی میں اور گورنمنٹ میں یہ پرابلم تو ضرور ہے کہ بہت سارے افسر ایسے ہیں جو دیکھیں نون لیگ یا بیورو پارڈی کو اگرم لیتے ہیں تو پینتیس سالوں سے چمٹے ہوئے اقتدار کے ساتھ کبھی وہ آگے کبھی وہ آگے بیوروکریسی میں اتنے اپنے پاؤں جمعے ہوئے ہیں تو یہ ایشوز پی ٹی ای کو ہے اور جس کی وجہ یہ بھی ہے کہ جب وہ کسی پر بھی ٹرائی کرتے ہیں گورنمنٹ ٹرائی کرتی ہے تو پھر جو پرابلم نظر آتے ہیں ایشوز نظر آتے ہیں کہ یہ کام بہتر نہیں ہو رہا تو پی ٹی ای کی کوشش ہے کہ ہم بہتری لے کے آئے ہیں تو اس بہتری لانے کے لیے پھر اس طرح کی چینجز جو کرنی پڑتی ہیں اور امید ہے انشاءاللہ کہ یہ جو اب سیٹ اپ آیا ہے کبھی سوچ بچار کے ساتھ یہ سیٹ اپ لے کے آئے ہیں اللہ کرے یہ لمبہ ٹائم چلے سپیکر پنجاب اسمبلی اور آپ کے اتحادی چودری پرویز علیہ صاحب اکثر وزیراعلا پنجاب عثمان بزدار کی پرفارمنس کے بارے میں دبے لفظوں میں اپنے تحفظات ظاہر کرتے رہتے ہیں تو آپ نہیں سمجھتے کہ اس سے جو اپوزیشن کا بیانی ہے اس کو تقویت ملتی ہے بلکل آپ کی بات درست ہے کہ کیونکہ سی میسٹر پنجاب عثمان صاحب کی گورنمنٹ میں وہ پاکستان مسلم لیگ کیوں جو ہے جس میں سپیکر صاحب اس کے ہیڈ ہیں وہ اتحادی ہیں اور چوری پرویز علیہ صاحب چونکہ اس منصب پانچ سا رہ چکے ہیں ممکن ہے کہ وہ ان کے ذہن میں یہ بات ہو کہ جس طرح چیم میسٹر وہ تھے شاید عثمان بزدار صاحب نہیں ہے ہر بندے کا مزاج شباشی صاحب کا اپنا مزاج تھا چوری پرویز علیہ صاحب کا اپنا مزاج تھا کام کرنے کا صدار عثمان بزدار صاحب کا اپنا ایک مزاج اپنا ہے تو آپ کی بات ہے کہ انہوں نے ایک دو دفعہ دبے دبے لفظوں میں اظہار کیا ہے کہ وہ کوئی میں اس پہ سٹسفائی نہیں ہوں بلکہ سپیکر کی کرسی پہ بیٹھ کے ساملی پہ بیٹھ کے انہوں نے اس طرح کے خیالات کا اظہار کیا ہے اور یقیناً ان کی اپنی ایک ذاتی حصیت میں اپنی رائے ہوگی لیکن اگر دیکھا جائے پرفارمنس کو تو وہ میرے خیال میں کوئی اتنی بری نہیں ہے جو اس پہ تنقید کی جائے بہت بہتر بھی کام ہوئے ہیں اگر کوئی ایسا اختلاف ہو بھی تو ہمیں بیٹھ کے ایک کمرے میں کر لینا چاہیے ہر وقت انسان کو اپنی اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے تو اگر سمجھتے ہیں وہ کہ کوئی ایسی ہے چیز جس کی اصلاح ہونی چاہیے تو وہ بیٹھ کے چیمت صاحب سے کر لیا کریں کوئی اس میں اشیو تو نہیں ہے اتحادی جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کے چلتے ہیں باقی کوئی ایسی اختلاف والی بات ہو مجھے نظر نہیں آئی وہ تو ٹھیک ہے یا خالد محمود سے ہلکی پھلکی گفتگو کا سلسلہ جاری رہا تھوڑے سے ہلکے پھلکے سوال ہو جائے آپ کہتے ہیں کہ آپ پڑھائی سے بھاگتے تھے تو اس دور میں سیاست کے علاوہ اور کیا مشاغل ہوتے تھے بس خاص کوئی نہیں بس کہہ رہے ہیں کہ گیم شیم کر لی واق کر لی ان دنوں میں اتنے کوئی شکل ہوا بھی نہیں کرتے تھے ہال بڑا سادہ تھا تو میں نے تو شروپرا میں کبھی سینما بھی نہیں کیا تھا خاص اتنی مصروفی نہیں ہوتی تھی جتنی اچھی آپ کی پرسنیلٹی ہے جوانی میں عشق محبت کی گلیوں سے گزر تو وہ ہوگا نہیں عشق بکھی نہیں کوئی یہ تو آپ کیمرے کی وجہ اس نہیں نہ بتا رہے ہیں نہیں نہیں یہ اسی بھی کوئی بات نہیں تو یہ عشق والی باتیں بھی کوئی آج سے پانی دا سال سے پہلے شروع ہوئی ہیں ہمارے زمان میں وہ بھی کم تھی تھا عشق لوگوں کو کرتے تھے لیکن وہ اتنا پرسنیلٹی کم تھی آج چونکہ پرسنیلٹی بڑھ گئی ہے اس لیے زیادہ وہ کوئیشن آپ کو بھی کرنے پڑ رہے ہیں ہمیں بھی جواب دینے پڑ رہے ہیں حسن زان متاثر تو کرتا ہوگا ظاہر ہے خوبصورتی تھی اچھی چیز ہے یہ تو مطلب کوئی ایسی بات نہیں کہ ہر چیز جو اچھی ہو خوبصورت ہو ہر انسان کو اچھی لگتی ہے شادی کی منزل تک کیسے پہنچے شادی جہاں میرے پیرنٹس نے کی جہاں دیکھا انہیں جو مناسب سمجھا میری صرف ایک خواہش تھی کہ میں اس وقت چکے بلدیا کا میمبر بن چکا تھا تو مچاتا تھا تھا کہ اپنے شہر میں ہی میری شادی ہو جائے تو یہی میری ایک خواہش تھی کہ اپنے پیرنٹس سے کی کہ اگر آپ شیوپرا میں دیکھنے کو مناسب فیملی مل جائے شکرہ لگتا کہ میری اپنے شہر میں شادی ہوئی اور جہاں پیرنٹس نے وہ پسند کیا وہی میں نے شادی کر رہی کھانے پینے کے شکین ہے یا پریزی کھانے کھاتے ہیں نہیں میں شروع سے ویجیٹرین ہوں سبزیاں پسند کرتا ہوں دالیں پسند کرتا ہوں مٹن تو بہت کم کھاتا ہوں دیسی چکن مل جائے تو پھر مجھے میں شوک سے کھاتا ہوں لیکن زیادہ میں سبزیاں اور دالیں پسند کرتا ہوں کبھی خود بھی کھانا بنانے کا تجربہ کیا نہیں مجھے اتفاق ایسا نہیں ہوا کہ خود کبھی نہیں بنا سکا اور نہ مجھے بنانا آتا ہی ہے چائے شاہ میں خود بنا دیتا ہوں گھومنے پھرنے کا شوک ہے ہاں گھومنے پھرنے کا شوک ہے کافی دوستوں کے ساتھ جتنا بھی پاکستان کی جتنا بھی اچھے ایریز ہیں وہ میں نے ضروریلٹ کی ہے مجھے تو یہ جو ناردن ایریہ وہ پسند آیا ہے سوات وغیرہ ناران کا گان سائیڈ پہ کلام سائیڈ چترار گیا ہوں میں شندور سائیڈ پہ وہاں پہ گیا ہوں گلگت یہ سارے ایری اچھے لگے ہیں اس حوالے سے کہ لوگ بھی اچھے ہیں جو گرینری بہت ہے پہاڑ اچھے ہیں چشمے بڑے وہاں پہ اس علاقے میں ہے اور بڑا پرسکون محول ہے انوائرمنٹ کے حوالے سے بھی وہاں پہ ایسی کوئی پولیشن نہیں ہے تو ہر لحاظ سے مجھے وہ ایریہ جو اچھے لگے ہیں پاکستان کے علاوہ اگر کہیں جائنے کا موقع مل تو کہاں رہنا پسند کریں گے میں تو اپنے خطے کو ترجیح دوں گا پاکستان کے علاوہ مجھے تو کوئی شوق نہیں ہے میری تو خواہ یہی ہے کہ یہاں ہی زندگی گزار ہوں اور میں باہر بھی کبھی بہت کام گیا ہوں میوزک کیسا پسند کرتے ہیں میوزک کا بھی اتنا کوئی ایسا کوئی کریز نہیں تھا کوئی اتنا شوق نہیں ہے لیکن اس دمانے میں رفی کے گانے میں پرانے گانے پسند کرتا تھا کبھی وہ بھی گاڑی میں بیٹھ جانا اور وقت گزارنے کے لیے ٹیپ شیپ لگالا نہیں تو زیادہ پرانے گانے لطا کے رفی کے وہ گانے وہ شوق چاہ نہیں ٹائم گزارنے کے لیے سن لیا کرتا تھا وہ ایک ہے انشاء جی اٹھو اب کوچ کرو اس شہر میں جی کو لگانا کیا تو کبھی کبھی میرے دل میں خیال آتا ہے تجھ کو بنایا گیا ہو میرے لیے کس کو دیکھ کے یہ خیال آتا ہے کہ تجھ کو میرے لیے بنایا گیا تھا نہیں بس وہ تو میں نے آپ گانا بتا دیا خائری اور نوول وغیرہ تو پڑے ہوں گے نہیں میں نے تو پہلے بتا دیا کہ پڑائی سے تو میں پہلے چلوں تھا میں نے ایک جنگ کا ڈی سی تھا اس نے کتاب لکھی تھی تو اس پہ کچھ میں نے سبجیکٹ اس کے دیکھے قدرت اللہ شاہب قدرت اللہ شاہب جو ہے تو اس میں بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جن سے بندہ بہت کوئی سیکھ سکتا تھا بلکہ اس نے کافی اچھے اچھے اس میں میسے ہی دیئے تھے سیاستدانوں کو بھی بیوروکریٹس کو بھی اور عام آدمی کو بھی تو وہ میں نے اس کا مطالعہ کیا تھا مجھے اچھی لگی شاہب نام آج اسمان بزدار کے قریبی ساتھی کون کون سے ہیں سارے اس کے جو پارٹی کے ایمپی ایز ہیں یا پارٹی کے ساتھی ہیں سارے ابھی تو قریبی ہیں اس کے تو میں سمجھتا ہوں کہ سارے قریبی ہیں آپ کی پی ٹی آئی میں کن لوگوں سے قریبی دوستی ہیں پی ٹی آئی میں میری سب سے زیادہ تو علیم خان صاحب کے ساتھ ہے اور میرے محسن بھی ہیں میرا ان کے ساتھ بھائیوں والا تعلق ہے پارٹی میں لے کے بھی مجھے وہ آئے ان کے کہنے پہ ان کی دعوت پہ ان کی مشاوہ کے ساتھ میں نے پارٹی جائن کی میرے تو سب سے زیادہ آئیڈیل محسن وفادار دوست ہیں دوستی کا پورا حق نہ باتے ہیں میرے تو سب سے زیادہ قریبی تعلقات ان کے ساتھ ہیں پارٹی میں اب ایک سیگمنٹ ہے ریپیڈ فائر وزیراعلا عثمان بزدار کو ریٹ کریں آؤٹ آف ٹین اس والا اوکھا جا کرتا تھے میں ہاتھ اس فول بٹا فولی دیا ہوں گا جی وزیراعظم عمران خان کو ریٹ کریں آؤٹ آف ٹین ہنڈر پرسنٹ ٹھیک ہے وہ تاس بٹا داسی ہوں گے ون ورڈ فار علیم خان لائل فرنٹ چودری سرور مخلص ساتھی میاں جاوید لطیف ان کے ساتھ میں کوئی تفسریں کہتا ہے وہ نہ دوست ہیں نہ مخلص ہیں شیخ رشید اچھے انسان فروح حبیب اچھا انسان ان سیاستدانوں کو کوئی مشورہ دیں مریم نواز شریف سوچ سمجھ کے بات کریں بلاول بھٹو زرداری تھوڑا سا سیکھیں اور ڈاکٹر فردوس عاشق آوان تفسرہ کم کریں مولانا فضل الرحمان سوچ کر گفتو کریں شاہد خاکان عباسی سمجھ سے کام لیں میاں جاوید لطیف تقریبی کاموں سے گریز کریں فواد چودری بہتر کام کریں فیاضل حسن چوان تھوڑا سا ٹھنڈا پان لائیں چوز وانسر علیم خان یا عثمان بزدار علیم خان شیخ اپورا یا لاہور شیخ اپورا سیاست یا ذمہ داری سیاست عمران خان یا جنرل کمر جاوید باجوا عمران خان سڑک یا سکول سکول شباز شریف یا مریم نواز شباز شریف یعنی مفاہمت مفاہمت بلکل ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ آپ کے ساتھ سارا دن گزارا بہت اچھا لگا بہت اچھی یادیں لے کر جا رہے ہیں بہت شکریہ آپ کا سیلکم میں آپ کا مشکور ہوں آپ کے جی این این کا آپ کی ٹیم کا کہ آپ یہاں تشریف لائے آج سارے دن آپ نے شیخ اپرہ میں گزارا تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے چینل کو مزید کامیابیاں دے